ادھیا اکشماعہ دے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ نے مجھے ماننے ہو اپراج جیپال جی کے ابھی باشن پر بھوننے کے لیے وقت دیا اپراج جیپال جی نے یہاں پڑھ سو کل انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں اپنی سرکار کے لیے جو ارون کے جیوال سرکار نے پچھلے پانچ سال میں کام کیا شکشہ سواز تیرت یاترہ یوجنہ اور انت میں انہوں نے کہا کہ آپ سب سے اور سب کے دوارہ ڈلی کے سمست ناغری کو سے یہ آگرے ہے کہ آشا کرتا ہوں کہ آج کے محول میں ڈلی میں شانتی کانون ویبستہ و سنپردائی سوہاک بنائے رکھیں اور سرکشہ ایجنسی کو اپنا پورٹ سائیوگ دیں میں ابھی یہاں اپنے نیتا پٹی پہشک کا بھی بھاشان سنا میں نے یہاں ویجندر گپتہ جی نے بھی بہت اچھا بولا لیکن ان میں سے کسی نے بھی آج جو ڈلی کے اندر جو شانتی ویبستہ خراب ہوئی بھی اس کا ذکر نہیں کرا انہوں نے کسی نے نہیں کرا کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو محول خراب ہوا ہے اور کس کی وجہ سے ہوا ہے پچھلے کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن جو پچھلے دو دن کا واقعہ ہے اس کے اندر ایک بھاشپا کے نیتا آتے ہیں اور ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر جنتہ کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اور کیونکہ لائن آرڈر بھاشپا کے پاس ہے ہوم منسٹر جی کے پاس ہے کمیشنر کے پاس ہے اور کھلے عام لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں اور ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا آج ڈلی کے اندر لگ بک چوبیس لوگوں کی ابھی تک جان جا چکی ہے اس کے اندر ہمارے کانسٹیبل بھائی بھی ہیں اور اس کے اندر انکی شرمہ جی بھی ہیں رتن لال جی بھی ہیں اور تمام لوگوں کے میں نام نہیں جانتا لگ بک چوبیس لوگوں کی موضوع سب ہمارے ہیں سب ڈلی کے ہیں سب ہندوستان کے ہیں سب بھارتی ہیں اور بے قصور لوگوں کی جو جانے جا رہی ہیں یہ اور آج لگ بک دو سو لوگ اسپطالوں کے اندر ہیں ابھی ابھی لن جی پی سے فون آیا تھا کچھ لوگ وہاں بہت رش لگاوا ہے لن جی پی کے اندر بھی ابھی ابھی میری ابھی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جب محول بگڑنا شروع ہوا تو گھپال رائے جی لن جی ہاؤس پہنچے امانت بھائی بھی پہنچے سنجیب جھاج بھی تھے اکلیش تری پارٹی بھی جی بھی تھے میں بھی وہاں پہنچا اور اس کے بعد ایل جی صاحب دلی جل رہی تھی اور ایل جی صاحب کے ہاتھ میں کیونکہ کانون ویوستہ ہے سارا لائنڈ آرڈر ہے لیکن انہوں نے اتنی زہمت نہیں کی کہ وہ اٹھ کے باہر آ جاتے یا ہم لوگوں کو اندر بلالیتے اور اس پہ کچھ آشواسن دے دیتے اسپیشل سی پی صاحب آئے وہاں ان سے بات ہوئی انہوں نے آشواسن دیا لیکن پوری رات لوگ کے فون آتے رہے لوگ بیوستہ خراب ہوتی رہی لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ابھی تک کیوں کسی پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی اور آج دلی کے اندر جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے میں اگر آج مسجد توڑی گئی ہے مندر توڑی گئی ہے دونوں ہمارے ہیں نہ مندر کو نقصان ہونا چاہیے نہ مسجد کو نقصان ہونا چاہیے نہ ہندو کا گھر جلنا چاہیے نہ مسلمان کا جلنا چاہیے نہ ہندو کی دکان جلنی چاہیے نہ مسلمان کی جلنی چاہیے سب ہمارے ہیں تو یہ کرا کون رہا ہے اس کی جاج کون کرے گا ابھی تک کیوں گرفتاریاں نہیں ہیں ان کی کون کرے گا کس کی ذمہ داری ہے اگر آج دلی کے اندر قانون ویبستہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب کے پاس ہے ہمیش شاہ جی کے پاس ہے تو کیا کر رہا ہے ابھی تک وہ کیوں بیان نہیں دیتے کیوں انسٹیکشنز نہیں دیتے جو دنگائی ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اُب دربیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی جات نہیں ہوتی جو دنگا بھڑکانے والے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے کوئی دھرم نہیں ہے اور آج میں اس مطلب آج یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس صدن کا میں بہت سممان کرتا ہوں آج یہ صدن مندر ہے مسجد ہے گردوارہ ہے آج اس صدن کا یہ دربھاگ یہ ہے کہ آج ایسے آدمی یہاں صدن میں چنکے آیا ہے جو لوگ کو بھڑکانے کا کام کرتا ہے ریلیاں نکال رہا ہے اور دیش کے دلی کا محل خراب کرنے کا کام کر رہا ہے کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتے کیا صرف اسی لئے ایکشن نہیں ہوتے کہ یہ بھاچپا سے چڑے ہوئے کیا اس لئے ایکشن نہیں ہوتے میں ماننے مکھے منتری جی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دلی کے اندر گزارش کی ہے کہ سینہ کو لگایا جائے اور فلیک مارچ کرایا جائے نہیں آپ سرکار کی بات مت کیجئے آپ کو یہ چنتہ کا بھی شئے آج اگر کوئی حاصل ہو رہا ہے نا یا کسی ایک کی بھی جان جا رہی ہے شمران جی پلیز مت ادھر دھام دیجیا آپ اپنی بات پوری کریں میری آپ کے مادیم سے ادھاکش مہود ہے یہ ونتی ہے کیونکہ کمیشنر کو میں نے بھی بہت فون ملائیں گوپال لائی جی نے بھی ملائیں وہ لائن پہ نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے بھئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ ذمہ داری نہیں نبا سکتے تو استیفہ دیجئے تو یہ اور ذمہ داری پوری کرے گا اور میری آپ کے مادیم سے بھی اپیل ہے جہاں جہاں مول خراب ہے وہاں ترنت سینہ لگائی جائے یا ایکسٹرا پیرا ملیٹری فورسز لگائی جائے اور استیفہ کو ترنت سماننے کیا جائے شکریہ